جو مینسپل کمیٹی کا ان کا جو مین ہیڈ ہے مکہ کا اس نے اعلان کیا ہے کہ جو کبوتر کو ڈانا ڈالتے ہیں ان کو ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا تو اس وجہ سے یہ پولیس بھی ابھی یہاں پہ آگئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ابھی صحیح سختی وغیرہ شروع کر دی تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اگر یہ سختی کرتے ہیں کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کے اوپر عمل درامت بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو دکھائی ہیں شرطے کی بھی کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہیں تو اگر وہ جو ایک بندوں نے پکڑنا ہے دس میں سے شاید وہ آپ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیب محمد علیہ و صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں اور موجود ہوں مکہ کے اندر جیسا کہ ایک اپ ڈیٹ چل رہی تھی کہ کبوتر کو دانہ ڈالنے پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہے ایک ہزار ریال ابھی میں موجود ہی ہوں کبوتر چوک پہ تو ابھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس بات میں کیا سچائی ہے یہ دانہ وغیرہ ڈال رہے ہیں کہ ان کو سزا ہو رہی ہے یا کوئی جرمانہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک ہزار ریال جرمانے والی بات ابھی کی نہیں ہے بہت پرانی ہے تقریباً ایک دو سال پرانی اپ ڈیٹ ہے کہ حکومت سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو کبوتر ہیں یہ ان کی وجہ سے روڈز پہ فٹ پہ بہت زیادہ گندکی ہوتی ہے لوگ کھانا پینہ ڈالتے ہیں یا اپنا جو بھی بچہ ہوا کھانا ہوتا ہے وہ آکر روڈز پہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو صفائی وغیرہ کرنے میں مسائل ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دانہ وغیرہ ڈال رہے ہیں اور یہ سامنے شرطے کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں یہ شرطے کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں آج صاحب نے مجھے موائل دے دی ہے ان کا جو ہے نا فٹو بنانا فٹو یہ جو ہے نا کالی بتا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا دانہ لے رہے ہیں اس آج صاحب نے دانہ لیا ہے تو ان کی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ بتا رہی ہے پولیس والے اگر آئے تو بھاگ جانا ہے کیونکہ دانہ ڈالنے پہ واقعی سختی ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے پولیس آل ریڈی دو گاڑیاں آن پہ کھڑی ہوئی ہیں کسی کو روک نہیں رہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے آپ کو یہ ہوتا بعض اوقات ایسے ہے کہ آپ کی قسمت کہیں پہ بھی پھنس جائیں ابھی دیکھو آپ کو میں یہی پہ موقع پہ ٹھہر کے کبوتر شوق کو دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ لوگ جہاں یہاں سے دانہ چن کے اور پھر ان کبوتر یہ دیکھیں یہ سب لوگ دانہ بھی ڈال رہے ہیں کبوتر کو اور ادھر پولیس والے بھی کھڑیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تھوڑی در اور دیکھتے ہیں ان پولیس والوں کو اور ادھر دانہ ڈالنے والوں کو بھی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا دانا چن کے دوبارہ ان کبوتنوں کو کھلائیں گے ٹھیک ہے ابھی جہنا آپ نے جو مین چیز ہے یہاں پہ جو قانون بنایا ہے جاتا نا سعودی عرب میں تو وہ کسی ٹائم بھی لاغو ہو سکتا ہے قانون قانون ہوتا ہے آپ نے قانون کا جانا قانون نہیں توڑنا باقی جو مرضی کریں پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے آپ نے احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے دانا ڈالتے ہیں آپ کوشش کریں ایک حلادہ ہی جگہ پہ ڈالیں فوت پارٹ وغیرہ پہ نہ ڈالیں لیکن وہ بیچ میں جو فوت پارٹ وغیرہ ہے اگر وہاں پہ کوئی ڈالتا ہے اس طرح کرتا ہے تو اس کو تو فورا نہیں پکڑ لیں گے لیکن یہاں پہ پکڑنے والا سسٹم نہیں ہے ابھی لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ کبوتر وغیرہ بہت سارے ہیں تو آپ ان کو دانا وغیرہ ڈالیں لیکن اچھی بات ہے لیکن جو قانون ہے یہ دیکھیں یہ پولیس والا اسی لیے ہی ٹھہرا دیا گیا ہے ان پولیس والوں کو اسی لیے ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ جو سختی کی ہے یہ سختی کب ہوئی ہے صرف دو دن ہوئے ہیں یہاں کا جو منسپل کمیٹی کا ان کا جو مین ہیڈ ہے مکہ کا اس نے اعلان کیا ہے کہ جو کبوتر کو دانا ڈالتے ہیں ان کو ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا تو اس وجہ سے یہ پولیس بھی ابھی یہاں پہ آ گیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ابھی سختی وغیرہ شروع کر دیا تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے یہ ان کے دانا وغیرہ اس طرح یہ لیتے ہیں اور یہ دانے کا جو ایک پیکٹ ہے وہ تقریباً پانچ ریال کا یا دس ریال کا وہ مختلف اس کے پرائزز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شرطے کی گاڑیاں یہاں پہ شرطے شرطے گھون رہے ہیں لیکن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے یہ کہ دانا پہ واقعی پابندی ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ابھی میں چل رہا ہوں حرم کی طرف اور یہ دیکھیں یہ اس طرح پانی بانٹ رہے ہیں ہم یہاں سے پانی لیتے ہیں آپ کو دکھا بہت شکر یہ اس طرح آپ نے پانی لے لینا ہے کھنڈا ہونی ہے جس کے آگے اگر زمزم وہاں پہ پینے ہے تو پھر اس بوتل کو کھالی کر کے آپ نے زمزم کھنے میں تو ابھی چل رہے ہیں حرم کی طرف ابھی یہ دیکھیں یہ کھانا وغیرہ یہاں بات پھینک دیاaurawsze hi好吃 یہ دیکھیں یہ کھانا بانٹ رہا ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہاں آدھ کھا کے اور باقی پھینک رہے ہیں یہ یہ دیکھیں اس طرح کھانا بانٹنے والے جا رہے ہیں یہ وہاں جلکے کھانا بانٹےوں گے یہ چیز ہے جی اس کے اوپر دیکھے جرمانان جب دیکھیں کس طرح کھانا پھینک ہوئے آخری ہے اور женوں والا دادہ کر دکھinary bank لیکن یہ اس طرح جو کچرہ کیا ہوئے نا ان کو واقعی ہی ایک ہزار ریال کیا دو ہزار تین ہزار ریال جرمانہ ہونا چاہیے تو جرمانہ جو ہے نا وہ ان لوگوں پہ ہے جو لوگ گندگی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو کریں گے اس طرح پھینکیں گے وہ آپ کو جو ہے نا نقصان دے گا ابھی میں آگیا ہوں حرم کی طرف یہ میرے پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیو حرم اور ادھر یہ دیکھیں وہ سامنے کلوک ٹاور اور ادھر جہاں سارا حرم اور یہ سارا حرم کا حصہ ہی ہے تو جو میں نے آپ کو مین چیز بتانی تھی کہ آپ نے اگر کبوتر کو دانا ڈالنا ہے تو اپنے بحاف پہ ڈالیں لیکن میں نہیں کہوں گا کبوتر کو دانا لیں اگر یہ سختی کرتے ہیں کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کے اوپر عمل درامت بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو دکھائی ہیں شرطے کی بھی کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہیں تو اگر وہ جو ایک بندوں نے پکڑنا ہے دس میں سے شاید وہ آپ نہ ہو تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دانا نہ ڈالیں اگر دانا ڈالنا بھی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ کوئی شرطہ یا پولیس وغیرہ نہ ہو لیکن وہاں پہ بھی ہے کیونکہ ہر چگہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ استی ہے تو اس لئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ جو انہوں نے سختی کی ہے وہ مین وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا ایسے میں نے آپ کو بھی دکھایا بھی ہے کہ ایسے چاول ڈال دیتے ہیں باقی چیزیں ڈال دیتے ہیں سالن بچا ہوا ڈال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو سفائی وغیرہ اور باقی معاملات کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہاتی ہے تو اس لئے مکہ کا مینسپل کمیٹی کے جو ہیڈ ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی دانا ڈالے گا اس کو ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں نے وہاں پہ موقع پہ بھی دکھایا باقی تمام تر ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ ایسی انفرومیٹیو اور ڈیٹیل ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ